ماشاءاللہ بارک اللہ خیر جزاک اللہ خیر وحسن الجزا میں اس بچے کے والدین مکرمین اس کے تایا جان اور اس کے دیگر عائزہ عارب جو یہاں پر موجود ہیں دل کی اتھا کے رائیوں سے اپنے ادارہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنے معزز مہمانان کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس بچے کو قرآن مجید کی نسبت سے قائم اور دائم فرمائے اور اس کی زندگی میں قرآن مجید کی جو پیغام ہے اس کی زندگی میں وہ پیغام لائے اس کے ہر عمل سے قرآن کا پیغام اللہ کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آئے اور اس کے خاندان میں جتنے بھی احباب اس کے دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان اعزہ قارب دنیا سے چلے گے تمام کے لئے اللہ تعالیٰ اس بچے کو صدقہ جاریہ بنائے اس کے تایا جان حاجی محمد راحت ہیرہ صاحب ابھی وہ سعودی عرب سے چند دن پہلے تشریف لائے ہیں بڑی محبت فرمائی یہاں پر تشریف فرما ہیں تو انہوں نے اس کا اظہار کر دو ان کی اجادت سے میرے جذبات بھی ایسے ہیں اور ایسی ایک عظیم نعمت بھی ہے وہ فرما رہے ہیں اس بچے کے حفظ قرآن پر آپ بتائیں کہ آپ کب عمرہ کے لئے جانا چاہتے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے شگرد کو بھی حافظ محمد شعبان کو بھی انشاءاللہ الرحمن حرمین شریفین کا سفر کروائیں گے بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے ان کے اس ارادے کو بے تکمیل تک پنچائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے دل سے ان کے لئے دعاگوں ہوں یقیناً میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا عظیم توفہ کوئی نہیں ہے حرمین کا سفر کس کی چاہت نہیں ہے چند دن پہلے انہوں نے میں باہر بیٹھا تھا تو مغرب کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ عمرہ کب کرنا چاہتے ہیں آپ تو میں نے کہا کہ میں تو ابھی جانے کے لئے تیار ہوں یہ تو ایسا ایک سوال ہے کہ میں تو اپنے تمام تقاضوں کو پیچھے کر دوں اور ایک ایسا سفر ہے اس کو تو میں کبھی نہ چھوڑوں تو اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات میرے بھائی حادی محمد راہت صاحب کے لئے دعا گو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے بڑی محبت شفقت فرماتے ہیں ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر واسن الجزا میں اپنے والدین مکرمین کے لئے ہم ہر لمحہ دعا گو ہیں اور یہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ الرحمن جب دعا فرمائیں گے برادر کبیر حضرت مولانا پروفیسر حافظ محمد طیب زاہد آوان صاحب وہ اس کے اندر تھوڑا سا تعارف بھی فرما دیں گے کہ ہمارے خاندان میں جتنے بھی ہم بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہر ایک کے گھر میں سے تقریباً دو تین افراد نے نماز ترابی میں قرآن مجید سنایا ہے بہت بڑی ہمارے لئے سعادت ہے ہماری تمام بہنوں ہمارے بہنوئی حضرات چاروں ہمارے بہنوئی حضرات حضرت مولانا اسحاق صاحب حضرت مولانا مفتی محمد ادری ساوان صاحب حضرت کاری محمد نزیر احمد فروکی صاحب اور حضرت مولانا قاسم محمدی صاحب ان چاروں احباب نے نماز ترابی میں قرآن مجید سنایا ہے میرے تینوں بھائیوں نے نفلوں میں قرآن مجید سنایا ہے تو میرے نماز ترابی میں قرآن مجید سنایا ہے اور یہ میرا 27 مسلح تھا جو میں نے نمازِ ترابی میں سنایا ہے مزید دعا گو ہوں استقامت کی کہ اللہ تعالی مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے ہمارے بھانجو بطیجوں نے میرا بطیجہ جس نے تلاوت کی ہے حافظ محمد موسیٰ روحانی پر سو 29 شب کو اس کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے میرے بطیجے مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے 25 شب کو کوٹ خزری میں میرے بڑے بھائی حد مولانا رفیق عابد علوی صاحب کے بیٹے ہیں یہ قرآن مجید ختم کر کے تشریف لائے ہیں آج یہاں پر میرے ختمیں قرآن میں تو اسی طرح ہر ایک نے ہمارے تمام گروں سے اور ہمارا اپنی ایک نسبی تعلق کے علاوہ جہاں بھی ہمارا ایک تعلق ہے تو جس سے بھی ہم نے اس رمضان کے مہینہ میں بات کی ہے ہماری بات یہی تھی بھائی کتنے پارے ہوئے کب مکمل کر رہے ہیں تمام ہمارے دوست احباب جن کے ساتھ ہماری وابستگیاں ہیں تمام نے قرآن مجید سنایا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں آپ تمام حضرات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آپ ہمارے ساتھ ایسی مخلصانہ محبت فرماتے ہیں شفقت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ دین کا کام لے رہا ہے ہم قرآن مجید جو ہیں اس کے ساتھ جتنا بھی جیسا بھی ہم سناتے ہیں ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے اس عمل میں اخلاص پیدا فرمائے للہیت پیدا فرمائے اور خلوص کی بنیاد پر اسے قبول فرمائے میں مائک حوالے کر رہا ہوں اپنے معزز مہمان مدہ رسول عربی حضرت مولانا خلیل الرحمن ورک صاحب کے خوبصورت آواز ہے باکمال انداز ہے آپ حضرات کی سماتوں کو محضوظ فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ اعقیدت پیش فرما رہے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن ورک صاحب